بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سردیوں کے گفٹ ریسپیاں کمال کی ریسپیاں کرسپی ریسپیاں کرنچی ریسپیاں یہ جو پٹیٹو کی آپ بناتے ہیں فرنچ فرائز یہ فرنچ فرائز کس طریقے سے بنتی ہے آلوالی چیپس لیکن ٹیسٹ فل کس طریقے سے ہوگی ہلکا ساس کو گارلی کا طرقہ بھی لگائیں گے بٹر کے ساتھ یہ ٹیسٹ فل سردیوں میں آپ چائے کے ساتھ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گا ٹیسٹ فل بنیں گے کرسپی بنیں گے کرنچی بنیں گے کن چیزوں کا خیال کریں گے آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں توجہ سے دیکھئے گا فرنچ فرائز بنانے کے لیے ہم نے آدھا گلو آلو لے لیے ان کو ہم آلووں کو چھیلنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم تین آلو چھیل لیں گے آدھا گلو بزن بنتا ہے یہ لے جیے آلو چھیل لیے ہم نے اب ہم کیا کریں گے ان کے ہم چیفز کی شکل میں کٹ لیں گے فرائز کی شکل میں کس طریقے سے کٹیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سائٹ اس طریقے سے یہاں سے ریموو کریں گے یہاں سے ریموو کریں گے یہاں سے کریں گے یہاں سے کریں گے ہم اس شیپ کے آلو چاہیں ٹھیک ہو گیا ہمیں چاہیں گے اس طریقے سے سونے سونے اے اے بکھو تھوڑے سے جان میں ساپ سترے اب کیا کریں گے ان کو اس طریقے سے کٹتے رہیں گے یہاں پہ ڈال دیں گے اور پانی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بلیک کی طرف نہ جائیں تمام ہم جو ہے نا اس طریقے سے فرائز کو کٹ لیں گے تمام فرائز ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا تھوڑے سے جان میں کٹے تھوڑے سے موٹے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک پین لے لیا فلیم کو آن کر دیا فلیم کو آن کرنے کے بعد اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جوش دینے کتنے میٹ کے لیے تین میٹ کے لیے پانی ڈال دیا کھلا پانی ڈال دیا اگر دیکھا جائے تو ایک لٹر بنتا ہے اس لیے کہ اس کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے اوپر سے کورنی دیں گے تین میٹ تک ہم اس کو جوش آنے کے انظار کریں گے تین منٹ کے بعد ہم اس کو آپ سے ملے گے انشاءاللہ تین منٹ ہم نے آلووں کو جوش دیا میڈیم فلیم پہ اس کا مقصد یہ تھا یہ جو پروائٹ وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وشچر ہوتا ہے جو اس کے اندر لیس ہوتی ہے قدرتی طور پر آلووں میں وہ ہم نے اس کی ریلیز کر دی فلیم کو بند کر دیا اس کو اٹھا لیں اس طریقے سے یہاں پہ اس کا گرم پانی نکال دیں گرم پانی نکال دیا گرم پانی نکال لیں کہ فوراں بعد اس کو اگر ہم ہٹا کے آپ کو یہ پین آگے دکھائیں اس کے اندر میرے پاس تھنڈا پانی ہے چل پانی ہے ٹھنڈا برف والا یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو آلووں کو گرم پانی میں سے نکال دیا تھنڈے میں ڈال دیا دو میٹھ ملے چھوڑ دیا تھنڈے پانی میں ہم نے اس کو اس لیے رکھا تھا کہ ہمارے جو یہ فرائز ہے یہ تھوڑی سی جان میں آجائے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اب یہ جان میں آ چکی ہے ٹھنڈا یق پانی برف والا ایوے کو اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نکال لیں گے یہاں پہ اور تھوڑا سا پانی ڈرین ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کچھن ٹاول سے یا کسی سوکی کپڑے سے اس کو اچھے طریقے سے خوش کریں گے ٹھیک ہو کہ یہ خوش کر لے کے بعد میں کس طرح خوش کروں گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس طریقے سے یہاں پہ دیا ہوں گا یہ میرے بس ایک صاف کپڑا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے اس کے اوپر ہم فرائز کو پھیلا دیں گے آپ کی چنٹ آول ٹیشو کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم رکھ دیں گے اور پھر اس کو اس طریقے سے پہنچ لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ خوش ہو جائیں اس طریقے سے ہم اس کو پہنچتے رہیں گے خوش کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے خوش کر لیا پانی وغیرہ نمی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ کا ہم نے ایک جو گھر میں جار ہوتا ہے پلاسٹک کا ڈبا جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ لے لیا آپ جو زیپلاک شاپر جو ہوتے ہیں جو ملتے ہیں مارکیٹ سے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم یہ تمام فرائز اٹھا کے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس کان فلور ہے آپ کان فلور کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اوپر سے اس کو ڈبے کو بند کر دیں گے اور اس کو کھڑکا لیں گے کھڑکا لیں ہی لے لیں گے انگلیش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ اس طرح سے اس کو کھڑکا لیں مکس کر میں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کھڑکا لیا ہے اس کی کنڈیشن آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہو گئی اور ایک بات اور آپ کے ذہن میں رہے گھر میں جو تیار کرتی ہیں خواتین مائے بہنیں ان کے لئے یہ طریقہ ہے جو لوگ کمرشل لیول پر کاروبار کر رہے ہیں ان کے لئے یہ طریقہ ہرگز لیں گے یہ بات بھی ذہن میں رہے اس طریقے سے اس کو ایسے کر لیں گے جو ہمارا آئیل ہے وہ گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم تقریباً اس کو میڈیم فلیم پہ آٹھ منٹ کے لئے فرائی کریں گے فلیم کو ہائی نہیں رکھیں گے آٹھ منٹ کے بعد آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں آٹھ منٹ کے بعد ملتے ہیں آٹھ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں بہت پیارا پیارا لائٹ رائٹ سا گولڈر کلرانا شروع ہو گیا اس طریقے سے ہلکا ہلکا میں وقت پہ سے اس کو ہلاتا رہا ٹھیک ہو گیا اس طریقے پہ آکے ہم اس کو یہاں سے نکال لیں گے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس کا ساونڈ سنو ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ ایک بال رکھ لیا یہاں سمجھا رہی ہے اس کو اس طریقے سے ہم اس کو بھی نکال لیں گے اور یہاں پہ اس طریقے سے نکال دیں گے تمام کو اب ہم کیا کریں گے ان کو ہم نے یہاں پہ نکال دیا اب ہم اس جو پین ہے آئل والا اس کو ہٹا دیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے یہاں بھی اس کے ساتھ پین رکھ دیں گے اس کے اندرہ ہم شامل کریں گے وان ٹیبل سپون بٹر ٹھیک ہو گیا مکھن جسی آپ کہتے ہیں ملٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے بٹر کو جسٹ ہم نے مکھن کو ملٹ کیا اس ٹائم کے آکے فلیم میڈیم ہے ہمارے پاس چار جوے لیسن کے تھے ہم کو چوب کر لیا اس طریقے سے دخش شامل کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم ایک منٹ تک مکھن کے ساتھ لیسن کو روست کر لیں گے اور ساتھ ہم اس کے اندرہ شامل کریں گے تھوڑی سی کٹیو ایمرچ ہافٹی سپون کٹیو ایمرچ شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم اپنی فرائز کو اٹھا کے شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے لیسن مکھن کے ساتھ اس کو اس طریقے سے مکس کرتے رہیں گے اور اس کو تقریباً دو میٹھ ہم کوک کریں گے اس ٹائم پہ آکے فلیم کو ہم بان کر دیں گے یہاں پہ آ جائیں گے یہ اس ٹینر کے اندر ہم اس کو نکال لیں گے اس طریقے سے تو تھوڑا سا آئل کو نیچے ڈرین ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل اچھے طریقے سے نیچے ڈرین ہو جائے اس کے بعد آپ سے سوری پہلے میں نے آئل کہہ دیا آپ کو یہ مکھن تھا بٹر بٹر اچھے طریقے سے نیچے ڈرین ہو گیا اب اس کو یہاں پہ لیں آئیں گے بہت پیاری خوشبو آتی ہے اس کا ایک نرالہ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اگر سمجھا رہی ہے میرے بھائیو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کرسپی اور جوسی کمال کی فرنچ فرائز کی ریسپی اچھی لگی ہو جو بہت ٹیسٹ فل لگتی ہے سردیوں میں چائے کے ساتھ تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیا کریں میل اگرن کے بٹر کو دبا دیا کریں کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں دباہوں میں یاد رکھا کریں میرے بھائیو آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ